امدهو ونصلع علی رسوله الكریم اما بعد اعوی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولكم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الكفر بالایمان فقد ول سواء السبیل صدق اللہ مولانا العظیم مولای صلی و صلیم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الحلک کلیمی آج درس نمبر 81 ہے اور صورت البقرہ کی آیت نمبر 108 ارشاد فرمایا ام تريدون کیا تم چاہتے ہو ان تسألوا رسولكم کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو کما سئل موسیٰ من قبل ایسے سوال جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے ومن یتبدل الكفر بالایمان اور جو شخص ایمان کے بدل کفر اختیار کرے فَقَدْ بَلَّ صَوَاءَ السَّبِيلِ تو تحقیق وہ سیجھے راستے سے بھٹک گیا گیا اس آیت کے شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہود جو مدینہ منورہ میں تھے وہ مختلف قسم کے سوالات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے اور مسلمانوں سے بھی کہا کرتے تھے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ لو یہ پوچھ لو یہ پوچھ لو سوال زیادہ کیا کرتے تھے اور سوال بھی کس قسم کے فرماتے ہیں تفصیل مذہری میں ہے جلدول میں کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری کتاب تورات ایک ہی دفعہ میں لے آئے تھے آپ بھی اسی طرح پورا قرآن مجید ایک ہی ساتھ لے آئیے یعنی یہ تھوڑا تھوڑا کیوں اتر رہا ہے ایک اٹھا پورا قرآن کریم آپ لے کر آ جائیں اسی طرح انہوں نے ایک بات یہ بھی کی کہ جس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں کے گناہ ان کے دروازوں پر لکھ دیے جاتے تھے اور ان کا کفارہ بھی لکھ دیا جاتا تھا اگر ہمارے گناہ اور ان کا کفارہ بھی اسی طرح لکھ لیا جاتا تو اچھا ہوتا اور جس طرح یہ یہود سوال کیا کرتے تھے اسی طریقے سے مشرقین مکہ جو تھے وہ بھی اس قسم کے بہودہ قسم کے سوال کیا کرتے تھے سورت بنی اسرائیل میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین نے یہ سوال کیا فرمائش کی کہ آپ سوری لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں اور پھر وہاں سے کتاب لائیں مکہ کی سرزمین کو باغات میں تبدیل کر دیں آپ کے ازگرد فرشتوں کی جماعت ہونی چاہیے اللہ تعالی خود ہمارے سامنے آ کر آپ کے رسالت کی تصدیق کرے اس طرح کے سوالات وہ بھی کیا کرتے تھے جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے قل سبحان ربی حل کنتو اللہ بشر الرسول یعنی میں تو انسان ہوں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں میں نے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں قادر مطلق ہوں اور جو چاہوں کر سکتا ہوں یہ تو اللہ تعالیٰ کے مشیعت اور ارادہ ہے وہ جو چاہے کرتا ہے مقصد یہ ہے کہ جس طرح یہود مختلف قسم کے سوال کیا کرتے تھے مشرقین مکہ بھی اس قسم کے سوالات کیا کرتے تھے اور مشرقین جو سوالات کیا کرتے تھے ان کی تفصیلات جو یہود سوالات کیا کرتے تھے ان کی تفصیلات آگے مختلف مقامات پر آئے گی جس طرح سورت نساء میں بھی آتا ہے کہ یس آلوکا اہل الكتاب ان تنزل علیہم کتاب من السما اہل کتاب آپ سے سوال کرتی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب بیق وقت اکٹھی کیوں نہیں لاتے جیسا کہ تورات مکمل طور پر ناظر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ ان کے سوالات کو خاطر میں نہ لائیں فَقَدُ سَعَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَالِقِ ان بدقسمتوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا وہ کہنے لگے تھے اَرِنَ اللَّهَ جَهَرَتَنْ آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری بالمشافہ ملاقات کرائیں تب مانیں گے پہلے گزر چکا ہے اسی صورت کے اندر یہاں پر آداب بھی سکھائے جا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا خیال رکھا جائے عدب و احترام ہی وہ پہلی شیری ہیں اور اسی سے ہی انعامات ملا کرتے ہیں اس لیے تو کہتی ہیں باعدب بانصیب بے عدب بے نصیب حضرت محدث اعظم حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے بڑا حافظہ اطا فرمایا تھا بڑا قوت حافظہ اطا فرمایا تھا آج کے اس دور میں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے جنہوں نے ان کو دیکھا ہے جو ان کی مجلس میں رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو کتنی قوت حافظہ کی حافظہ کی کتنی قوت اطا فرمائی ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ دارالرم دیوبن تشریف لے گئے اور وہاں پر لیبریری میں کھڑے تھے اور ایک نظر میں لیبریری میں پڑی ہوئی کتابوں کو دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھی اور اس زمانے میں چونکہ پاکستان نہیں بنا تھا ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا اگر اس کی حکومت تھی اختلاف اور مخالفت چل رہی تھی تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ اے نسل فرنگ اگر تم یہ سارا کتب خانہ جلا دو تو پھر بھی اگر انور شاہ زندہ ہے تو ساری کتابیں زبانی دوبارہ لکھوا سکتا ہے میرے استاد محترم حضرت شیخ الردیس حضرت مولانا سراج الدین صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ہمیں مسلم شریف پڑھا رہے تھے دوران سبق فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوئے تین چار طالبین تھے ہم دارم دیوبن سے چلے ان کے پاس ان دنوں میں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بیمار تھے تو ہم عیادت کیلئے گئے تو وہاں جب بیٹھے ان کی خدمت میں تو ہم نے ایک مسئلہ بھی حضرت سے پوچھ لیا تو فرمانے لگے کہ اب بیمار ہو مجھ سے اٹھا نہیں جاتا کہ میں کتاب اٹھا کر دکھاؤں لیکن ایسے کر لو کہ فلان کتاب اٹھا لو فلان کتاب کے صفحہ نمبر پانچویں ستر پہ یہ مسئلہ لکھا ہوا آپ کو ملے گا تقریباً بیس پچیس سال پہلے میں نے اس کا مطالعہ کیا تھا تو حضرت استاد محطرم رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہم نے واپس جا کر وہ کتاب اٹھائی تو دیکھا واقعی صفحہ سفحہ نمبر پچیس پہ اور پانچویں لائن پر وہ مسئلہ لکھا ہوا تھا جو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے بیس پچیس سال پہلے دیکھا تھا یہ قوت حافظہ تھی لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ قوت حافظہ آپ کو کیسے حاصل ہوئی تو فرمانے لگے کہ کتابوں کی عدب کی وجہ سے فرمانے لگے میں کبھی کسی کتاب کا مطالعہ بغیر وضو کے نہیں کر سا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جب کبھی کتاب کھولتا ہوں تو کبھی کتاب الٹی بھی کھل جاتی ہے تو فرمایا جب کتاب الٹی کھولتی ہے تو اس کے عدب کی وجہ سے میں کتاب کو نہیں گھوماتا بلکہ خود اٹھ کر دوسری طرف جا کر بیٹھ جاتا ہوں یعنی کتاب کو گھوماتا نہیں جیسے کھل گئی بس ویسے رگ دی میں یہاں مشرق میں بیٹھا تھا تو مغرب کی طرف سے آ کر بیٹھ گیا کتاب کا مطالعہ کرنے لگا کتاب کا عدب کرتا ہوں اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ قوت حافظہ عطا فرمائی ہے تو اس لئے ہم نے دیکھا ہے کہ جو طالب علم بی مدارس کے اندر اپنے سادزہ کا عدب کرتے ہیں احترام کرتے ہیں اور ان سے دعائیں لیتے ہیں کیونکہ دعا دو طرف سے حاصل کی جاتی ہے ایک ہوتا ہے دعا کا کرانا کسی بزرگ سے کہہ دیا حضرت میرے لئے دعا فرمائیں کسی عالم سے کہہ دیا میرے لئے دعا کر لینا یہ دعا کرانا ہے اور ایک ہوتا ہے دعائیں لینا یعنی ایسی خدمت کرنا ایسا عدب کرنا کہ خود بخود ان کے دل سے آپ کیلئے دعائیں نکلیں تو کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں طالب علم دور میں اور کچھ مقتدی ایسے ہوتے ہیں بعد میں کہ جو بزرگوں اور علماء صلحات سے دعائیں کرایا نہیں کرتے بلکہ لیا کرتے ہیں تو جو دعائیں لے لیتے ہیں ان کی زندگیاں پلڑتی ہوئی بدلتی ہوئی ہم نے دیکھی ہیں اور جو لوگ بے عدب ہوتے ہیں ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے کہ وہ دنیا میں کتنے خسارے کے ساتھ رہتے ہیں کتنا نقصان اٹھاتے رہتے ہیں اس لئے کہا گیا ہے کہ با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب ہمارے استاذ محترم دوران سبق فرمایا کرتے تھے کہ بغیر علم و عدب کے جو پڑتے ہیں بخاری آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی تو بہر طور یہاں پر عداب بھی چکھایا جا رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے عداب کو بھی خیال دکھنا چاہیے اور اس طرح کے بے جا جا قسم کے سوالات نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اس کا نتیجہ بہت ہی بورا ہوگا تو فرمایا کہ جو کوئی ومیت بدل لکفر بالایمان اور جو کوئی ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کرے گا فَقَبَّ اللَّ سَوَا السَّبِيلُ مُسِدِ رَاسْتِ سے بھٹک گیا یعنی وہ گمراہ ہو گیا کیونکہ اعتراض برائے اعتراض اور وہ بھی ایزار آسانی کے لیے تو یہ کھلی گمراہی ہے اور کفر ہے یہاں پر اگر کے اہلِ کتاب اور مشرقین کو خطاب ہے لیکن بات اہلِ ایمان کو بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ جو بھی اس قسم کے بہودہ سوالات کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کو تسلیم نہیں کرے گا وہ بہرحال راستے سے بھٹک جائے گا بعض مفسرین حضرات فرماتی ہیں تفسیر ابن کفیر جلد ایک اور تفسیر کبیر جلد تین میں ہے کہ ام تریدون کے مخاطب اہلِ ایمان ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہود اور مشرقین کی روشت خبردار کیا ہے کہ تم ان کے طریقوں کو نہ بنانا یعنی تم بھی اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا وجہ سوالات نہ کرنا جس طرح اس سے پہلے اہلِ کتاب نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے اور پھر ان سوالات کے وجہ سے انہیں مختلف قسم کی تکالیف برداش کرنا پڑی حدیث شریف میں آتا ہے پلمزی شریف کی حدیث ہے اور تفسیرِ تفسیرِ کبیر جلد تین کے اندر بھی موجود ہے فرمایا کہ غزوِ حنین کے موقع پر جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ مشرقین ایک خاص قسم کے درخت کو تبرک والا خیال کرتے ہیں برکت والا درخت خیال کرتے ہیں اور اس درخت کے ساتھ اپنے اسنح وغیرہ تلوارے وغیرہ اور اپنے خنجر وغیرہ لڑکا دیتے تھے اور اس کو ذاتِ انوات کہتے تھے یہ دیکھ کر صحابہ کرام نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ بھی ہمارے لئے کسی درخت کو ذاتِ انوات مقرر کر دیں یعنی ہمارے لئے کسی درخت کو بابر کا درخت مقرر فرما دیں جس کے ساتھ ہم بھی اپنے ہتھیار لڑکا دیا کریں جیسا کہ یہ لوگ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ یہ تو اس قسم والی بات ہو گئی کہ جب بنی اسرائیل نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں بحرِ قلزم عبور کیا تو یعنی کہ سرعون غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل سمندر پار کر گئے تو وہاں پر انہوں نے راستے میں ایک قوم کو دیکھا جو اپنے معبودوں پر جھکے ہوئے تھے ان کی پوجہ کر رہے تھے تو یہ دیکھ کر بنی اسرائیل نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا اے موسیٰ جس طرح ان لوگوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں اسی طرح ہمارے لئے بھی معبود مقرر کر دیں تو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام ان سے نراض ہوئے اور فرمایا اے بے وکوف لوگو یہ لوگ تو کفر میں مبتلا ہیں کیا تم بھی اسی ہلاکت میں پڑھنا چاہتے ہو ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقتور دشمن فرعون اور آل فرعون سے آزادی دلائی ہے تو پھر تم کفر و شرط میں مبتلا ہونا چاہتے ہو بلا وجہ ناجائز اور اس قسم کے سوال نہ کیا کرو حضرتِ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام بہت کم سوال کیا کرتے تھے کیونکہ صورتِ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کسرتِ سوال سے منع فرما دیا تھا فرمایا تھا کہ نزولِ وحی کے زمانے میں سوال نہ کیا کرو اگر بعض چیزوں کے متعلق سوال کرو گے تو وہ ظاہر کر دیا جائے گا اور تم کو ناگوار گزرے گا تمہارے لیے بدنامی کا باعث ہوگا اس لیے صحابہ کرام کسرتِ سوال سے اجتناب کرتے تھے حضرتِ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی بیان ہے وہ فرماتی ہیں تفسیر ابن کسیر میں ہے کہ میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی قوم نہیں دیکھی وہ حضور صلی اللہ سے سوال نہیں کیا کرتے تھے ایسا کرنے سے ڈرتے تھے بلکہ ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ باہر کا کوئی آدمی کوئی جہادی وہ آ کر سوال کریں تو ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں خود سوال کرنے میں بڑی احتیاط کرتے تھے قرآن کریم کے اندر کل بارہ سوالات کا ذکر آتا ہے جو صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ سے کیے صرف بارہ سوال شراب کے بارے میں پوچھا تھا یتیموں کے حقوق کے بارے میں پوچھا تھا یعنی عورتوں کے مسائل کے بارے میں پوچھا تھا یعنی اس قسم کے سوالات تھے جو صحابہ اکرام نے کیے جو کارامت سے سب کے لیے بارہ سوال ان کا تذکر آتا ہے باقی صحابہ اکرام کسرت سے سوال نہیں کیا کرتے تھے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے صحیح مسلم جل دوم کے اندر کہ اے لوگو فضول اور مقصد سوال نہ کیا کرو کیونکہ پہلی امتیں بھی اسی وجہ سے حلاق ہوئیں کہ وہ کسرت سے سوال کیا کرتے تھے انبیاء علیہ مسلم سے اور انہوں نے اختلاف کیا اور پھر وہ حلاق ہوئے لہذا کسرت سوال سے بچو ہاں کسی مسئلہ کی تحقیق کیلئے یا کسی کام کے جواز یا عدم جواز کیلئے سوال کرنے کی ممانیت نہیں ہے زیادہ سوال کرنے میں کباحت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سوال کا جواز تمہیں ناغوار گزرے یا بدنامی کا باعث ہو اکثر سوال محض نکتہ چینی یا ازار آسانی کے لئے کیے جاتے ہیں اس لئے منع کیا گیا ہے کہ اے اہل ایمان تم یہود کی روش پر نہ چلنا کسرت سوال سے اپنے آپ کو بچانا مسلمانوں کو سوالات کی موانیت ایک وجہ یہ تھی کہ اہل ایمان کو یہ بھی نصیت ہے کہ وہ یہودیوں کی باتوں پر اعتماد نہ کریں اللہ تبارک وطاللہ ہمیں بھی کسرت سوال سے اور فتنے میں گرفتار ہونے سے محفوظ رکھے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو نماز نہیں آتی اور کسی سے پوچھے نہیں کہ سوال کرنے سے روکا گیا ہے میں نے پوچھنا نہیں مسائل پوچھ سکتے ہیں آپ کسرت سوال سے روکا گیا ہے بلا وجہ سوال کرنے سے روکا گیا ہے آپ نے کسی عالم دین سے پوچھا کہ آج کل اثر زور کے نماز کے واقع کی سور سکھ ہوتا ہے زور کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس نے آپ بتا دیا کہ آپ تقریبا تین بجے تک آپ نماز زہر ادا کر سکتے ہیں تو پھر آپ سوال کریں کہ تین کے بعد کیوں نہیں پڑھ سکتے تین سے پہلے پڑھنے تو کیسا ہوگا اور اگر سواتین ہو جائیں تو پھر کیسے یہ سوالات یہ قسم کی اہل ذکر اگر جو تم نہیں جانتے تو وہ پھر اہل علم سے پوچھ لیا کیجئے علماء سے سوال کر لیا کیجئے تو جائز سوال کرنے چاہیے مسائل سیکھنے چاہیے پوچھنے چاہیے لیکن ازاسی سوالات نہیں کرنے چاہیے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين